ہیلو دوستو اگر آپ کو کلاس دس کے اندر ہندی ویسے کے اندر اپنی ککسان میں اسٹم سکور پراکٹ کرنا ہے تو اس ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو بتائیں گے اس پر پرسن آپ کے لئے موسٹ موسٹ ایمپورٹن ہے اور کافی کیسے آنے کی سماؤنا ہے تو اس ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہوتا دوں گی اس چینل پر آپ کو سبھی سیڈیکٹ کے سبھی کلاس کے موسٹ ایمپورٹن کیسے پر مل جائ جائیں گے اور جو بھی کس چن آنے کی سماؤنا ہوگی آپ کو سبھی اس چینل پر مل جائیں گے سبھی کلاس کے تو آپ اس چینل کو سبسکر کر کے بیلے لیکن دبا سکتے ہو تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو کو نوٹیفکیشن میں سے نہ کرو اور آپ سبھی ویڈیو میں بتائیں کہ سبھی امپورٹن کیسے کو تیار کر کے آپ پرسن مستوب سکور پراپٹ کرسکو اور اپنے باہر بینو یا دوستوں کو بھی اس چینل کو ریکمینڈ کر سکتے ہو تو بہت زیادہ ٹیمیشنہ کرتے اس کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں پرسن نمبر ایک ہے اس میں سبھی پرسن کرنے انواری ہے نیمن گدیانس کو پڑھ کر پرسنوں کے اتر دے اس میں آپ کو گدیانس کو پڑھنا ہے اور یہ کچھ پرسن پسے گئے انوی سے آپ کو اتر دینا ہے اس گدیانس میں سے ان کا گدیانس اس پرکار دیس پرائم کیا ہے پرائم ہی تو ہے اس پرائم میں الہمبن کیا ہے سارا دیس ارثانت منوسیے پسو پکسی ندی نالے ون پروت سہیت ساری بھومی یہ پرائم کس پرکار کا ہے یہ ہے ساتھ چریگت پرائم ہے جن کے مادے ہم رہتے ہیں جنہیں برابر آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن کی مادے برابر سنتے ہیں جن کا اور ہمارا گھر گھڑی کا ساتھ رہتا ہے جن کے ساندھے کا ہمیں ابھیاس ہو جاتا ہے ان کے پرتی لوب یا راگ ہو سکتا ہے دیس پرائم ایدی واسطوں میں انتہ کرن کا کوئی بھاو ہے تو یہ ہے یہی ہو سکتا ہے تو اس پرکار یہ گدانس ہے اور اس میں آپ کو یہ تین پرسنوں کی اتر دینے ہیں پرسن نمبر ایک ہے دیس پرائم کا الہمبر مانا گیا ہے پسو پکسی ندی نالے سمپون پرتھوی اپرک سبی تو اس کا آپ کو آنسر اس سے گدانس میں مل جائے گا اس میں آپ کو آنسر نہیں بتا رہا ہوں اگر آپ کو آنسر آپ ڈونڈ سکتے ہو تو آپ نیچے کومنٹ کریں بتا سکتے ہیں ہم نے آنسر ڈونڈ لیے پر اگر آپ کو آنسر نہیں ملنے تو وہ بھی آپ بتا سکتے آپ کو آنسر بھی میں بتا دوں گا اس میں پہلے میں دوسرا پرسن ہے آلم بن گا پرائے ہے سانیدھے سہارا سچرے ادیپن اس میں پرسن نمبر تین ہے دینس پرائم میں نہیت سماس ہے ابھی بھاو تت پوروش ڈوینگو ڈیونڈ تو انہیں تینوں پرسنوں میں سے آپ کو چار اپسن میں سے ایک چوز کر کے اتر بستکہ میں لکھنا ہے اور یہ پرسن آپ کو اسے کا دینس میں سے سوال کرنا ہے اس میں پرسن نمبر دو ہے نیمن پر دینس کو پڑھ کر پرسنوں کے اتر دیجئے چان نہیں میں سربالہ کے گہنوں میں گوتھا جاؤں چان نہیں سمراتوں کے سو پر ہی ہری ڈالا جاؤں چان نہیں دیووں کے سر پر چڑھوں بھاگیا پر اٹلااؤں مجھے توڑ لینا ونمالی اس پت پر تم دینا فینک ماتر بھومی پر سی چڑھانے جس پت پر جائیں ویر انیک تو اس میں کہا یہ پدانس ہے اور انس کا بھی آپ کو آنسر اسی ان پرسنوں کے آنسر بھی آپ کو اسی پدانس میں سے آپ کو ڈھونڈنا ہے کبھی اس میں پرسن نمبر ایک ہے کبھی کس کی اچھا گورن کر رہے ہیں پیڑ تیتلی پورو سے مالی تو اس کا آپ کو آنسر ڈھونڈ کر اپنے اوتر پستکا میں لکھنا ہے اور اگر آپ نہیں لکھ پاتے ہو تو مجھے بتا سکتے ہو میں آپ کو اوتر بھی بتا دوں گا اس میں پرسن نمبر دو ہے پورو اس کی اب حلاسہ ہے سندری کے بالوں میں سجنا سمرٹوں کے صور پر چڑھائے جانا اس صور کے اوپر اپریت کرنا ویروں کی راستے میں سجنا تو اس میں سے آپ کو کون سا آنسر ہوگا وہ آپ پر نیچے گورن نہ رکھنا سکتا ہے اس میں پرسن نمبر تین ہے جان نہیں دیووں کے شیر پر اس لاؤں میں چاہ سب کا عرض ہے اچھا کامنا امیلازہ اپڑک تینوں اس میں سے کون سا ہوگا وہ بھی آپ پوٹر پستکا لیسکتے ہو آپ کے ان کے انسر نہیں آتی تو آپ مجھے کومنٹر کے پوچھ سکتے ہو اس میں آگے پسن نمبر تین ہے نیمن ویہاکن سماندھی پسنوں کے اپتر دیجئے نیمن میں سے باوچہ سنگیا بتائیے ریا کمل ازمیر بھلائی اس میں پسن نمبر دو ہے جس سبت سے کام کا ہونا یا کرنا پائے جائے اسے کہتے ہیں کریا سنگیا ویہا ویسے سن اس میں پسن نمبر تین ہے اپ مان سبت میں کون سا اپسرگ ہے اپی آو اپ او اس میں پسن پر چار ہے گتی مان سبت میں مول سبت اور پتیا ہے گتی پلس من گتی پلس من مان سبت میں سے کون سا سا یہ آپ کو تو پسکا میں لکھنا ہے اس میں پس نمبر پانچ سے دو یا دو سے ادھک وروں کے میل کو کہتے ہیں سماس سندھی او یہ کوئی نہیں پس نمبر چھے اس میں جس سماس کا پہلا پر سنگیا واتچی ہوتا ہے دو دواند ڈیوینگو کرم دھاریں تت پورس تو اس میں آپ کی یہ تیسے نمبر پسن بھی آپ کا پورا ہو سکا ہے اس میں بھی آپ کو چاروں میں سے ایک کرسن ایک اپسن چوز کر کے تو پس کام لکھنا ہے یہ بیا کرنا کا باغ ہے اس میں آگے پس نمبر چار ہے نیو پسنان جو تر دیجئے ایک پسنگدے بھاگ کے ہیں کیا ہے اس میں پس نمبر ایک ہے کرسن کے پرتی انن نے پریم کو گوپیوں نے کس پرکار ابی وقت کیا ہے اس میں پسن نمبر دو ہے لکسمنڈ ویر یودیا کیا کے بھی اسنا بتائیے اس میں پسن نمبر تین ہیں کبھی آتم کتھا لکھنے سے کیوں بسنا چاہتا ہے اس میں پرسن نمبر چار ہے کبھی بادل سے برسنے کے ستان پر گھرزنے کے لیے کہتا ہے کیوں اس میں پرسن پر پانچ ہے گوی گوی کی یہ آنکھ فاکون کی سندرتہ سے کیوں نہیں ہٹ رہی تو اس پر کہا یہ کچھ سے پرسنٹ ہے آپ کو پرسن نمبر چار میں آپ کو کرنے سے پرسن نمبر چھے ہیں دھارہ دھر سب جگہ کے آرث ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پرسن نمبر چار میں یہ کافی پرسن تھے آپ کو سبھی کرنے ہیں دو دو آنکھیں سبھی پرسن ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ آپ کے چار نمبر تین کے پرسن آپ کو دکھا دیئے ہیں اور آپ کو باقی پرسن آپ کو نیکس ویڈیو مل جائیں کیونکہ یہ کافی لمبی ویڈیو ہو سکی ہے اور میں اس ویڈیو کو چھوٹ ہی رکھنا جاتا ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ شہر کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آئی ہے ہے تو اور دینے کے بعد میں اس ویڈیو پر آ کر آپ جروع بتائیں کی ان میں سے کتنے پرسن آئے ہیں کتنے پرسن نہیں آئے تو اب ملتے نیکس ویڈیو میں اپنے اور اپنے خیال رکھیں اچھے سے پڑھائیں کیجئے تھانک یو جائیں